موسیقی اگست کے اس مہینے میں جس میں پاکستان کے قیام کا اعلان کیا گیا اور برنسغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن حاصل ہوا سیاسی جرنیلوں کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی خوش آئیں لیکن کیا ان جرنیلوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جن کے خلاف جسٹس حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں کورٹ مارشل اور کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی کیا ملک میں مارشلہ لگانے والے جرنیلوں کے خلاف بعد از مرک کورٹ مارشل کی کارروائی نہیں ہو سکتی جنرل اسکندر مرزا جنرل آیوب خان جنرل یہیہ خان اور جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو ان کے غیر آئینی اقدام پر انہیں سزا کا مستحق نہیں قرار دیا جا سکتا اے کاش ان لوگوں کو علامتی طور پر ہی سزا دے دی جائیں تاکہ آئندہ کے لیے فوجی آمریت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے ملک میں سیاسی جرنیلوں کی پیدائی شروع جائے اور سیاستدان اپنے اقتدار کے حصول کے لیے جی ایچ کیو کے بجائے عوام کی طرف دیکھنا شروع کر دیں اور اس کے نتیجے میں عوام پر ٹیکسوں اور بلوں کا بوچ پڑھنا بند ہو جائے جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی اس لیے بھی خوش آئند ہے کہ اس کا حکم سپریم کورٹ نے دیا تھا جنرل فیض حمید اور ان کے علاوہ جن دوسرے لوگوں کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی ان میں سے چند واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فوج میں احتساب کا عمل کتنا سخت ہے اگر یہی طرز ملک میں اپنایا جائے تو شاید ملک میں امن قائم ہو جائے اور کہیں کوئی کرپشن نہ ہو اسلام علیکم رات نیوز کے خصوصی علاقے کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سکینڈل ان کی اس گرفتاری کا سبب بنا پاکستان رینجرز کو بھی انہوں نے اپنے اس سکینڈل میں استعمال کیا تھا ڈباؤ ڈالنے کے لیے جنرل فیض امید آئی ایس آئی کے چوبیسویں ڈائریکٹر جنرل تھے جو سولہ جولائی دوزار انیس سے انتیس ستمبر دوزار بائیس تک اس عہدے پر براج مان رہے جنرل فیض امید کا سیاسی تعلق عمران خان سے تھا اور عمران خان انہیں بہت پسند کرتے تھے عمران خان انہیں آرمی شیف بنانا چاہتے تھے لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے اگر ہم تاریخ کے اوراک پلٹے ہیں تو تازہ ترین تاریخ میں نو مئی کے واقعات پر اس سے قبل میجر آدل فاروق راجہ کا کوٹ مارشل ہو چکا ہے جو کہ فرار ہیں ان کے ساتھ کیپٹن حیدر رضا مہدی کا بھی کوٹ مارشل ہوا میجر آدل فاروق راجہ کو چودہ سال قید سخت کی سزا ہوئے اور کیپٹن مہدی کو بارہ سال کی سزا لیکن یہ دونوں ملک سے باہر ہیں جنرل فیض حمید پر ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکی میں مداخلت پر ان پر دباؤ ڈالنے کا الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور پاکستان رینجرز کو بھی اس زلے میں استعمال کیا انہوں نے اپنی آمدنی سے زائد اساسے بنائے اور اپنے بھائی نائب تحصیل دار نجف حمید کو بہت زیادہ بنوازا پھر وہاں کے ایک ایم پی ای امار یاسر حافظ امار یاسر کو بے تہاشا زمینے بے تہاشا دولت دی گئی وہ چھ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو صوبائی وزیریں مادنی وسائل تھے آمدنی سے زیادہ ان کے وسائل تھے انہوں نے یہ شکایت کی کہ اکیس جن دوہزار تھے اس کو میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا رات کے تین بجے لیکن ان کے پاس بہت ساری دولت جمع تھی فیض امید کی سزا کے پس منظر میں بہت سی باتیں ہیں فیض امید نے جو محل تعمیر کیا وہ ایک بڑا زبردست محل ہے اور اس کے قیمت عربوں روپے میں ہے اور چکوال جیسے شہر میں عربوں روپے کا محل تعمیر کرنا بہت عجیب و غریب سی بات ہے پاکستان آرمی نے کرپٹ جرنیلوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے یہ بات بڑی خوش آئین ہے لیکن دوسرا مرحلہ کرپٹ بیوروکریسی کے خلاف بھی آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے ایسی بیوروکریسی جو اپنی مراعات کے لیے آرڈرز جاری کرتی ہے اور قواعد و ذوابط کے ساتھ کھیلتی ہے بہرحال ذکر ہو رہا ہے جناب فیض امید کا ان کے بھائی سردار سکندر سردار نجف سردار خضر یہ سب لوگ بلکل عرب پتی خرب پتی ہو گئے اور روف کلاسرہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا خاندان اب کھرب پتی ہو چکا ہے ان کے خاندان کے پاس پہلے صرف ایک سو بیس اکڑ ذریعی زمین تھی اب دو ہزار دو سو اکڑ ہے گھر کی مالیت دو عرب روپے سے زیادہ ہے اور فارم ہاؤس جو ہے وہ پانچ سو اکڑ پر محیط ہے اسٹیٹ آف آرٹ سیکیورٹی ہے ان علاقوں کی ان پراپرٹیز کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل فیض امید نے یہ سب کیسے بنایا جبکہ ان کے خاندان کے پاس صرف ایک سو بیس اکڑ دمین تھی یقینا یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال تھا نو مئی کے واقعات نے کئی فوجیوں کو سیاسی بنا دیا ریٹائٹ فوجیوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ جس ادارے سے ان کا تعلق تھا اس کو سیاست میں گھسیٹنا شاید مارشاللہ ایڈمنسٹیٹرز کا تو کام ہو سکتا ہے لیکن ایک ریٹائٹ فوجی کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سیاست میں اپنی فوج کو گھسیٹے لیکن اس معاملے میں جو بے احتیاطی یا بالکل زیادتی میجر راجہ عادل فاروق نے کی تو انہوں نے اس کی سزا پائی اور سات اقدومر دوزہ تیس کو ان کا کورٹ پارچل کیا گیا وہ ملک سے فرار ہو گئے اور باوجود طلب کرنے کے فوجی عدالت میں حاضر نہیں ہوئے یہ حیصلہ ان کے غیر موجودگی میں سنایا گیا اسی طرح کیپٹن حیدر رضا مہدی ان کو نو اکتوبر دوزہ تیس کو انہی الزامات کے تحت کورٹ پارچل کیا گیا وہ بھی ملک سے فرار ہیں لیفٹنٹ کرنل اکبر حسین امران خان کی گرفتاری کے دوران فوج کے خلاف نعرے لگاتے رہے تو ان کو گرفتار کیا گیا ان کا کورٹ پارچل کیا گیا اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں نائک محمد حسین جنجوہ کو جاسوسی اور حساس معلومات لیگ کرنے پر کورٹ پارچل کیا گیا اور سزائے موت دی گئی برگیڈیر علی خان دوہزار بارہ میں حضب تحریر کے ساتھ تعلق پر کورٹ مارشل کیا گیا پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی قید میں چلے گئے دوہزار گیارہ میں لیفٹنٹ کرنل شاہد بشیر کو حضب تحریر سے تعلق رکھنے پر اور شمسی ائر بیس کے راز افشا کرنے پر کورٹ مارشل کیا گیا تین سال کی سزا دی گئی سحیر الاسلام عباسی انیس سو پچانوے میں بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف بغاوتی کوشش پر ان کا کورٹ مارشل کیا گیا سات سال قید کی سزا سنائی گئی برگیڈیر مستنصر بلہ جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے اور جنرل زہر الاسلام کو پہلا خلیفہ بنانا چاہتے تھے جنرل زہر الاسلام کی طرح برگیڈیر مستنصر بلہ کا بھی کورٹ مارشل ہوا اور انہیں چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی یہ فوجی بغاوت کے ماسٹر مائنٹ تھے ان کے ساتھ چھبیس ستمبر انیس سو پچانوے کو کرنل عنایت اللہ کرنل محمد آزاد اور دیگر اٹیس فوجی افسران بھی گرفتار کیے گئے تھے اس سازش کا بھانڈا قاری سیف اللہ اختر نے پھوڑا اس سے پہلے انیس سو کتر کی جنگ میں لڑنے والے میجر جنرل تجمل حسین ملک بھی ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے انیس سو اسی میں جنرل زیوالحق کا تختہ اُلٹنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا وہ مختلف جگہوں پر گئے مختلف لوگوں سے ملے لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور اس سے بھی پہلے راول پنڈی سازش کیس میں کئی لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا انیس سو نواسی میں یعنی نائنٹین ایٹی نائن میں بینظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کے لیے آپریشن میڈ نائٹ جیکال ہوا جو مبینہ طور پر میاں نواز شریف کی ایمہ پر تھا اس آپریشن کے مرکزی کردار برگیڈیر امتیاز احمد بلہ اور میجر آمیر تھے برگیڈیر امتیاز آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے ایڈیشنل ڈائیٹر جنرل تھے ان کے ساتھ ایف آئی اے کے میجر آمیر بھی شریک تھے اس ساتھ ایس کے بینقاب ہونے پر جنرل اسلم بیگ نے برگیڈیر امتیاز اور میجر آمیر دونوں کا کوٹ مارشل کیا انیس سو تہتر میں برگیڈیر علی اور میجر فاروق آدم خان تھے اور اسکوارڈن لیٹر غوث کرنل علی معافریدی لیفٹنر کرنل تاریخ رفی ان لوگوں نے بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف فوجی بقاوت کا منصوبہ بنایا لیکن کرنل علی معافریدی خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے حکومت کو اس سادش کے بارے میں آگاہ کر دیا ان تمام لوگوں کا کوٹ ماشاءاللہ گرفتار ہوئے سزا پائی اور گئے پھر انیس سو چوراسی میں جنرل زیاؤلق کا تختہ الٹنے کے لیے روس نواز دو میجر رینگ کے افسران نے سادش کی ان میں ایک قرام میجر آفتاب تھا ان لوگوں نے پاکستان کے کیمنس فلسفر مارس نواز ایڈوکیٹ رضا قادم سے ملاقات کی یہ وہی رضا قادم ہیں جو مشہور انکر جگن قادم کے والد ہیں رضا قادم کی کیمنس علی محمود سے خفیہ ملاقات ہوئی پھر ان لوگوں نے غلام مصطفیٰ کھر سے ملاقات کی اور پھر یہ لندن منتقل ہو گئے جو بٹر صاحب کے وزیر تھے غلام مصطفیٰ کھر انہوں نے برطانیہ میں پاکستان کی جلا وطن حکومت بنانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی کھر نے ہیرل کو انٹریویو میں بتایا کہ رضا قادم اور میجر آفتاب دونوں حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے رضا قادم نے اس کے لیے نووے ہزار روپے بھی خرچ کی رضا قادم کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پانسو فوجیوں کو باغی بھی بنا لیا تھا بھارت کی خفیہ ایجنسی راو کے ایجنٹ اور بھارتی نیوی کے اثر کل بھوشن یادو کو بھی کوٹ مارشل کر کے اسے سزائے موت سنائی گئی ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل غمر جاوید باجوا نے اس سزا کی توسیق کر دی تھی بھارتی ایجنٹ کا آرمی ایک انہیس سو باون کی دفعہ ففٹی نائن اور انہیس سو تیس کے سیکشن تین کے تحت ٹرائل کیا گیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سکوت مشقی پاکستان کے ذمہ دار کسی بھی جنرل کا کوٹ مارشل نہیں ہوا جبکہ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جنرل یایہ خان جنرل لیفٹرین جنرل ایم ایم پیرزادہ لیفٹرین جنرل گل حسن میجر جنرل غلام عمر میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا لیفٹرین جنرل اشاد احمد خان میجر جنرل عابد علی زاہد میجر جنرل بی ایم مصطفی پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کا مشورہ دیا گیا اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جن فوجی افسران کے خلاف کوٹ مارشل کی سفارش کی گئی ان میں سے کسی کے خلاف بھی کوٹ مارشل نہیں کیا گیا ان میں لیفٹرین جنرل امیر عبداللہ خان نیازی سر فیرز تھے لیکن بھٹو حکومت نے جنرل نیازی کے رینکس اور حلال جنرل سمیت جتنے بھی تمغے تھے انہیں ضبط کر کے پینشن بھی بند کر کے برطرف کر دیا میجر جنرل محمد جمشید ان کو ڈھاکا کا دفع کرنا تھا لیکن یہ نیشنل بینک سراج گنج کی ایک شاخت سے ایک کروڑ پینسیس لاکھ روپے لوٹنے میں مصروف رہے اور سولہ دسمبر کے بعد ان کی اہلیہ کے قبضے سے بڑی مقدار میں کرنسی برامت ہوئی جو کسی کام کی نہیں تھی میجر جنرل رحیم خان کمانڈر انتالیس دیویجن کومیلا میں تائنات تھے بارہ یا تیرہ دسمبر کو وہاں سے فرار ہو کر برما کے علاقے عراقان میں چھپ گئے ان کے کوٹ مارشل کی سفارش کی گئی لیکن اس کے بجائے ان کو سیکریٹری جنرل ازارت دفاع چیئرمین پی آئی اے اور اشفہ آئی ٹرس کا نائف صدر بھی بنا دیا گیا برگیڈیئر باقر صدیقی چیف آف سٹاف اسٹن کمانڈ تھے جنرل نیازی کی ناک کا بال تھے انہی کی برگیڈ نے جنرل ناغرہ کے سامنے رسمی طور پر ہتیار ڈالے اور بھارتی فوجی افسران کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ جنگ قیدی ہوتے ہوئے بھی یہ کیمپ سے باہر جا کر شاپن کرتے رہے یہ پی آئی اے شیور کے سربراہ بنا دئیے گئے برگیڈیئر محمد حیات کمانڈر ایک سو سات برگیڈ تھرٹی نائن یہ چھے دسمبر کو ہوئی مہات چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کا اسلحہ اور سپلائی دشمن کے ہاتھ لگ گیا برگیڈیئر محمد اسلم نیازی کمانڈر ففٹی تری برگیڈ لکشم کے علاقے میں تائنات تھے وہ نو دسمبر کو ایک سو چوبیس بیمار اور زخمی نوجوانوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تمام اسلحہ اور آشن دشمن کے ہاتھ لگا ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کی سفارش کی گئی لیکن جنرل ٹکہ خان کے خلاف کسی کارروائی کی سفارش نہیں کی گئی اس لیے کہ جب مشرقی پاکستان میں یہ موجود تھے تو انہوں نے سب سے زیادہ قتل عام کیا تھا اور اسی کے نتیجے میں لوگوں میں رد عمل بھی بڑھا تھا شاید اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی کہ انہیں پاکستان آرمی کا پہلا چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا اور اس وقت کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس آرمی چیف کے خلاف کوئی کارروائی کرے بعد میں انہیں انعام کے طور پر گورنر پنجاب بھی بنایا گیا یہ تو چند لوگوں کی باتیں تھی کہ ان کو سزا ملنی چاہیے تھی ان کو نہیں ملی اور کورٹ مارشل ہو رہا ہے کورٹ مارشل نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ بات خوشائند ہے کہ اگر کسی فوجی افسر نے اپنے ذرائع آمدنی سے بڑھ کر جو کچھ جائداد بنائی ہے اس کا حساب تو ہونا چاہیے کہیں سے تو کوئی بات شروع ہو اور یہ خوشائند اس لیے بھی ہے کہ فوج نے یہ کارروائی اپنے سے شروع کی ہے لہٰذا اب دوسرے بھی ہوشیار ہو جائیں اس لیے کہ ان لوگوں کی بدنوانی کا بھکتان عوام بھکت رہے ہیں بجلی کے مہنگے بلوں کی صورت میں بہت زیادہ بھاری ٹیکسوں کی شکل میں ہمیں امید ہے کہ جنرل آسیم منیر صاحب اس محاذ پر بھی لڑائی لڑیں گے جہاں عوام کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیکسوں کی تلوار سے بجلی کے بلوں سے اور ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت اس طریقے سے بٹھائی جا رہی ہے کہ سب کچھ یہ سرمایہ دار یہ طبقہ اشرافیہ ہم سے لوٹ کر خود اپنی مراعات حاصل کر رہا ہے وہ مفت بجلی کے مزے لوٹتے ہیں وہ مفت گیس کے مزے لوٹتے ہیں انہیں پیٹرول مفت ملتا ہے سفر میں ان کو رعایت ہے ان کے مکان کا قرائعہ حکومت دیتی ہے ان کا اسپطالوں میں علاج مفت ہوتا ہے لیکن یہ ساری سہولتیں عوام کو میسر نہیں ہیں جن سے ظالمانہ طور پر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے حالانکہ ان کی آمدنی قابل ٹیکس نہیں ہے جنرل آسم منیر صاحب ان لوگوں کا کوٹ مارشل کب ہوگا ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر